نمشکر آدھا آپ سلام ساتھیو آپ دیکھ رہے ہیں آرین نیوز بھارت شاہی اور ساتھی خبر کے لیے آرین نیوز بھارت دیکھتے رہے ساتھیو آپ سب اسی ریکویسٹ ہے کہ جو ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل آرین نیوز بھارت کو سبسکرائب نہیں کیا ہے جلد سے جلد سبسکرائب کر لیں جو سبسکرائب کر چکے ہیں انہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں وہ سی ویڈیوز کو دیکھیں لائک کریں سیئر کریں کمنٹ سیکشن میں جا کر کمنٹ کریں آپ کا شہیوگ اور بشواسی ہماری پہچان ہے پلیز سبسکرائب آرین نیوز بھارت فور آل انفورمیشن پردھان منطری نیوز بھارت کی چھوک کے معلومے کیندر اور پنجاب سرکار کے بیچ رسا کسی پر سپریم کورٹ نے کریٹیپ نہیں کی ہے سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ پردھان منطری کی سرکشہ میں چھوک کسی بھی پک سے دوارا گمبھیر روپ سے بیبادی نہیں ہے لیکن اس طرح کی چھوک کے لیے کون جمعبار ہے اسے لے کر راج اور کیندر سرکار کے بیچ بلیم گیم چل رہا ہے آپس میں جمعانی جنگ کوئی حل نہیں ہے سپریم کورٹ نے اس ماملے میں سپریم کورٹ کے ریٹائر جج جسٹس اندو ملہترہ کی آگوائی میں پانسدس یہ کمیٹی بنائی ہے اس کمیٹی میں دی جی این آئی اے ڈی جی پی چنڈگرڈ آئی جی سرکشہ پنجاب پنجاب اور ہریانہ کورٹ کے ریٹائر جنڈرل بھی سامل ہوں گے سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ ان سوالوں کو کسی بھی ایک طرفان جانچ پر نہیں چھوڑا جا سکتا ہے اس ماملے کی سوطنتر جانچ کی ضرورت ہے اُلنگن کرنے کے کارنوں کا پتائے لگا جانا چاہیے پتہ لگے کی کون جمعوار ہے اس طرح کی چوک روکنے کے لئے آویسک سرکشہ اپائے کیا ہے ہم اس ویڈیو میں آپ کو گینگس آف سیوان دکھا رہے ہیں ویڈیو میں دیکھئے کی کس طرح سے بے خوف گنڈے موڈسائیکل پر سوار ہو کر گولیاں میں گولیاں برسا رہے ہیں فلمی انداز میں اپرادی کا تانڈر دکھا جا سکتا ہے اس گھٹنا میں بی جی پی منڈل کے مہمنتری جناردن سنگھ جو پی ڈی ایس ڈیلر بھی ہیں ان کو گولی لگی ہے جناردن سنگھ اپنے گھر کے آگے میں بیٹھے ہوئے تھے تو موڈسائل پر سوار دو بے خوف اپرادی آئے اور انہیں گولی مارکا چل گئے حالانکہ ابھی فیلحال جناردن سنگھ جو بی جی پی کے نیتا اور پی ڈی ایس کے ڈیلر بھی ہیں ان کا علاج چل رہا ہے دیکھئے اس شریمان کو شریمان پورو آئی پی ایس اسیم ارون ہے یہ بی آرس لے کر ریٹائرمنٹر لے کر بولنٹر ریٹائرمنٹر لے کر کے یہ بی جی پی میں سامل ہو گئے ہیں ہو سکتا ہے آگامی چناؤں میں وہ اب راج نیتک پاریہ بھی خیل ہے لیکن جب یہ بی آرس لے چکے ہیں نکڑی چھوڑ چکے ہیں تو ابھی بھی وردی میں وہ اپدیس دے رہے ہیں فیلحال اچار سنیتہ لگا ہوا ہے پانچ راجوں میں چناؤں ہونے ہیں اور ایسی پرسٹیٹی میں ان چھتروں میں یہ وردی میں سندیش دے رہے ہیں جو اچار سنیتہ کے دائرے میں آتا ہے چناؤں آئیوب کا سنگیان لینی چاہیے بہت اچھے انسان بھی بنیں گے میں آپ سے یہ بھی انلوت کرنا چاہتا ہوں کہ پولیس کی نوکری میں ترہ ترہ کے دباؤ آتے ہیں ہمیشہ بچیں گے اور میں کامنا کرتا ہوں کہ یہ ایشور آپ کو ہمیشہ اتنی سکتی دیں کہ آپ ہمیشہ اپنی انتراتمہ کی آواج سن کر ہی کام بیہار وکشر میں خاد اور یوریا کی قلت کو لے کر پردسن کر رہے ناراج کسانوں نے کرسی پتازی کڑی کے دفتر میں لگایا تالہ شہنپور بسکومان گودام کے پربندک شاگر آنند کا سب ان کے نیجی آواز میں ملا ہے شاگر آنند کے سب کے ہتیا کے کارونوں کی خوجبین میں پولیس جھٹی ہوئی ہے مدھ پردیش میں روزگار کے لیے لاؤن لینے والے یوکوں سے سی ایم سیبراد سنگھ چوڑھان نے سیدھا سوال کیا بینک لاؤن سے لاؤن لینے میں دکت تو نہیں ہوئی سہی سہی بتانا میری قسم کھا گیا آگامی بیہار بیدھان پریشد کے ہونے والے چناؤں کو لے کر جیڈیو کہ بیدھائک پنکج کمان مشرا کے بیگرے بول آر جیڈی پر تنج کستے ہوئے کہا آر جیڈی کے امیدوار کوئی بہو بلی ہے تو کوئی لفنگا لچہ ہے جرور کی راجد اور کانگریس کا بیہار سے سپرا ساپ ہونے جا رہا ہے ایک بھی بیدھان پریشد کا سدس جیت کے ان کا آنے نہیں جا رہا ہے کیونکہ انہیں ان کے پاس سنگٹھن ہے نہ ان کے پاس آدمی ہے نہ ان کے پاس جو ہے سو ایک بھی بہتر کنڈیڈیٹ ہے جتنا کنڈیڈیٹ ہے وہ کنڈیڈیٹ جو ہے سو کوئی باہو بلی ہے کوئی لچہ ہے کوئی لفنگا ہری دوار دھرم سنسد میں مسلموں کا خلاف ہیٹی سپیچ کے ماملے میں سپریم کورٹ پریشن کرے گا سپریم کورٹ کے ماملے میں سنوائی کرتے ہوئے بودوار کو اتراخن سرکار کو نوٹیس جاری کیا ہے نوٹیس جاری کر اتراخن سرکار سے دس دن کے انتر جواب مانگا ہے سانتھی کورٹ نے کینڈر اور دلی کو پولیس کو بھی نوٹیس بھیجا ہے صرف نیالے نے یاچی کا کرتاؤں کو چھوٹ بھی دی ہے کہ 23 جنوری کو علیگر میں ہونے والی دھرم سنسد کو روکنے کے لیے وہ لوکل ایتھورٹی کے پاس جا سکتے ہیں بتا دیں کہ اتراخن رہے میں ہری دوار میں آئیو جیت دھرم سنسد میں ہندو سادھوں اور ان نیتاؤں نے مسلم سماج کے خلاف ہتیار اٹھانے اور ان کا کسیت نرسرہار کرنے کا احوان کیا تھا بھارت میں کوویڈ نینٹین کے معاملے پچھلے چوویس گھنٹے میں دیس میں جبردست اچھال دیکھتے ہوئے دو لاکھ سانتالیسے جار چار سو سترے نئے کیس درج ہوئے ہیں بتا دیں کہ بودوار کو یعنی کل یہ معاملہ ایک لاکھ چورنبے جار ساس سو بیس ہی تھا ایک دن میں یہ آخرہ لگ بھگ دھائی لاکھ کے قریب پہنچ گیا بتا دیں کہ پچھلے چوویس گھنٹے میں وہیں مرتیوں کا آخرہ تین سو اسی ہے اسی معاملہ کو لے کر پردان منتی نیند موڈی آج سبھی راجوں کے مخمونتی کے ساتھ اوستک باٹھک کریں اوستک دشانر دیس بھی دیں گے اس کے ساتھ ہی آج کا مقسمہ چار سماپ ستہ ہے ساتھ ہی آپ سبھی اسی ریکویسٹ ہے کہ جو ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں جل سے جل سبسکرائب کر لیں جو سبسکرائب کر لی ہیں اسے کچھ کرنے کے ضرورت نہیں اسے ویڈیوز کو دیکھیں لائک کریں شیئر کریں کمنٹ سیکشن میں جا کر کمنٹ کریں ویڈیوز کو دیکھنے کے لئے دھنواد بہت بہت دھنواد ساتھ ہی آپ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آکون کو دوا دیں